پورف سی ایم اور نیتا پرتیپکش جیرام تھاکور نے کہا ہے کہ پردیش کی کانگرے سرکار لاشوں پر راجنیتی کرنا چھوڑ دے بار بار کیندر سرکار کو کوس کر پردیش شرکار یہ جتانے کا پریاز کر رہی ہے کہ کیندر سرکار نے کچھ نہیں کیا جیدی کیندر سرکار نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر کرسی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے جیرام تھاکور نے بل ودہان سباک شیطر میں بارش کے قارن ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے بعد پترکاروں سے انعبچارک بات چیت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں جیرام تھاکور نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر پربھاوی تکشیطروں کا دورہ بھی کیا ٹریکٹر کو ناشن کے ودھائک ونوت کمار چلا رہے تھے جبکہ جیرام تھاکور اور بل کے ودھائک اندر سنگھ گاندھی بھی اس میں سوار تھے جیرام تھاکور نے کہا کہ جب وش کرونا جیسی بیماری سے جوج رہا تھا تو اس وقت بھی کانگرس کا یوگدان سب ہی کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ آج پردیش پر آفت آئی ہے تو کانگرس اس میں بھی راجنیتی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار ایک بات لگاتار کہہ رہی ہے کہ کیندر سرکار پردیش میں آئی عابدہ کو راشتری عابدہ خوشت کرے اس پر کیندر سرکار دوارہ نرنے لیا جانا ہے لیکن پردیش سرکار کو سب سے پہلے چاہیے یہ لوگوں کی مدد کرے راجنیتی کریے لیکن کم سے کم لاشنوں پر تو مت کریے جہاں کیندر سے مدد مل رہی ہے اور اس کے لیے اس پرکار سے منع کرنا کہ کچھ نہیں مل رہا ہے کچھ نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ راجنیتی کے سوائے اور کچھ نہیں ہے اور راجنیتی مقصد کے ساتھ وہ سارا ٹھیک رہا فون نہ چاہ رہے ہیں کیندر سرکار کے اگر کیندر سرکار نہیں سب کچھ کرنا ہے تو پردیش سرکار کس کے لیے ہے چھوڑ دیجی نے پھر ایسے میں میں یہی کہوں گا جی میں باری ہے کوبیٹ کا دور تھا کیا کہتے تھے کاؤنگریس کے لوگ کیا کیا بولتے تھے اور وہ تو ایک ویشبک بیماری تھی پوری دنیا میں تھی ہیماچل میں نہیں پورے دیش پر دیش بھی اس سنکٹ میں جوج رہا تھا پردیش بھی اس سنکٹ میں جوج رہا تھا اس پرکت ان کی بھونکہ کہہ رہی لیکن ہیماچل کے اتیاس میں پہلی بار بپکش کا نیتہ دلی میں تین بار جا کر کے گریہ منتری سے رکشہ منتری سے ہمارے جو ہمارے نیتن گڑکری جو ہمارے بہتار پریوہن منتری ہیں ان سے مل کر کے ہیماچل کی مدد کے لیے گوھار کرنے کے لیے اور منتری کو دلی سے لے کر کے آئے ہیماچل پردیش میں ساتھ ان کے ساتھ ہم جا کر کے ویجر پکیا اور اس کے ساتھ ان نے مدد بھی کی ایسے میں اس طرح کی باتیں آج سے پہلے ہیماچل کے اتیاس پہ پتہ کرو کون بھی پکش کا نیتہ دلی جا کر کے ہیماچل کے مدد کے لیے ایسے سنکٹ کے گھڑی میں بار بار گیا ہو اور میں اس بات کو اتنے ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب کم سے کم جو مدد مل رہی ہے اس کو لوگوں تک پنچھاؤ کہ ان کا اپنی بات کہنے کا یہ کیندر کا پرویو ہوا کیندر اس پر بچار کرے ہم اس میں کچھ کہنی رہے کیندر کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہم اتنا کہہ رہے ہیں کی اس بات کو لے کر کے کہ گھوش نہ کرے گھوش نہ کرے کیندر سے مدد کیسے مل سکتی ہے زیادہ اس کے لیے کام کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کیندر مدد کر رہا ہے اور اس کے بابجود آپ کیندر سرکار کو گالی دیتے رہیں اور جھوٹ بولتے رہیں تو وہ بھی اچیت نہیں ہے تھوڑا ان کو مجھے لگتا کہ اس بات پر بھی سوچنا چاہیے اور پچھلے کل ستائیس سو کروڑ روپے ہیماچل پردیش میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے انترگت جو ہے وہ سوکت کیا گیا ہے جس میں سپیسیفک پروجیکٹس جو جہاں جو عدیکان سڑکیں اس میں شامل ہو رہی ہیں جو سڑکیاں بھی حال میں ڈیمیج ہوئی ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کو بنانے کے لیے ستائیس سو کروڑ روپے اور ہیماچل پردیش کو ملا ہے اور ایسے میں ہم بار بار سن رہے ہیں بیپکش جو ہم بیپکش کی بھونکہ نوانے کے لیے ہیماچل پردیش میں ہیں لیکن ہم پھر بھی اس کے باپ جو سعیوگ دے رہے ہیں کیونکہ یہ مانوی ہے درشتی کون سے ہم کو ستہ اور بیپکش سے اوپر اٹھ کر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے لیکن ستہ پھکش کے اور سے جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ملا یہ بہت در بھاگیا پوری